اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں ان تمام تر کتابوں کے رسم اجرا کے لیے خوبصورت وقت کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ بھی آئیے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ جس عظیم الشان شیخ کے عرص وقت دسا میں حاضر ہوئے ہیں ان کی گدی کے وارث ان کے سچے جانشین ان کے دربار کے ان تمام تر محبتوں کے ماحول میں آنے والے زائرین کی آنکھوں کی چمک سگری سرکار حضور گلزار ملنت کی دعوت عشق پر نواسے سرکار امین شریعت وہ امین شریعت جن کو میرے آقا حضور مفتی آزمہن گل سرسبد کہا کر دے میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں اسی پاکیزہ گل سرسبد کے مظہر کو ان کی اکس کو ان کی تصویر کو ان کی پرچھائی کو ان کی یادوں کو ان کی مکمل ایک چلتی پھرتی آواز کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں نواسے سرکار امین شریعت سگدی مخدومی حضور الشاہ ادنان میاں شاہ صاحب قبلہ کے پیکر میں دیکھ رہا ہوں پڑے عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نعروں سے ہی استقبال کر لیں نعرہ تکبیر اگر تھوڑی سی اور آواز بلند ہو جائے تو سواب شاہ زیادہ مل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصے سرکار مسولی شریف فیضان سرکار غوث العظم عظمت غریب نواز خاندان عالی حضرت سگدی سرکار حضور بلزار ملند مبر رسول پر تشریف فرما آلِ رسول باغِ رسالت کے مہکتِ پھول اولادِ علی شہزادِ غوثِ عظم مرشدِ برحم رحبرِ راہِ شریعت مخزنِ علم و حکمت مادنِ رشد و ہدایت ممبئِ کشف و کرامت پرطو جمالِ غوثِ عظم نائیبِ رسولِ عظم نازشِ اہلِ سنت شانِ مسلقِ عالی حضرت جانِ مرکزِ اہلِ سنت چشم و چراغِ مصولی حضرت علامہ و مولانہ حضور سید غوثار میاں صاحب مصولی دولا اور ممبرِ رسول پر تشریف فرما علماءِ اقرام سامین بزم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدو و نسلی على رسولِهِ القریب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَا اِنَّا عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ لَيْهُمْ وَلَا حُبْيَحْدِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانِوا يَتَّقُونَ سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَاسْسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے آپ اور ہم مل کر سب سے پہلے آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جانِ رحمت سرورِ کائنات فخرِ موجودان صاحبِ قرآن حبیبِ رحمان مصطفیٰ قریب سیدُ الْعَمْبِيَا رسولِ عَاظْم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والی داتا جنابِ احمدِ مُطبع محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی امتس میں جھوک جھوک کر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اور باوازِ بلد پڑیں اللہ رب محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ محترم حضورِ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشقِ رسول میں ڈوب کر فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُلٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکھ کا نشاہ تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغوں پھلے وہ بھول کھلے کہ دنوں پھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رسالت کلامِ عالی حضرت عرصِ سرکارِ مسولی شریف حضراتِ محطرہ حدیثِ قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ عقدس پر فرمایا جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس سے میرا علانی جمع اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میری طرف نزدیک کی حاصل کرتا ہے اور اس کے ان آمالوں سے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بنا مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں حضرات محترم آج ہم حضرت میل سید اسماعیل واسطی کے اور سے پاک میں آئے ہیں جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اللہ کے ولی بھی ہیں ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم اس سے جو مانگیں گے یہ ہمیں عطا فرمائیں گے حضرات محترم دینے والا اللہ ہے پاٹنے والے مصطفی ہیں اور دلانے والے حضرت میل سید اسماعیل واسطی ہیں مفتی آزم فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھوڑ لو بے وسیلہ نہ دیو ہرگز خدا ملتا اللہ فکر اللہ فکر اللہ یا رسول اللہ زندہ بہت زندہ واہ 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 حضرات محترم مصالی اس خانقہ کا نام ہے جس کی روحانیت سے مہرارہ بھی چمک رہی ہے اور بریلی بھی چمک رہی ہے تبیتو آلہ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکار اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا حضرات محترم وقت کم ہے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا چند باتیں کر کر آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا حضرات محترم قرآن کریم صاف لفظوں میں اولیاء اکرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غوف ہے نہ کوئی غم اور یہ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں پریزگاری کرتے ہیں حضرات محترم ہمیں اس آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ ایمان و یقین والے ہو حضرات محترم ایمان تو عام مومنوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ اور مردان خدا کے ایمان و یقین کی شان ہی نرالی ہے حضرات محترم ان کا ایمان اور یقین اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور سرکار دعالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جتنا طاقتور اور مستحقم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی کے حساب سے منصبِ ولایت عطا کرتا ہے حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول پر یقین یہ وہ بنیادی جوہر ہے جس نے صحابہ اکرام کو جنت کی مشارت کا حدار بنا دیا جس نے شہنشاہ بھگداد کو مقامِ غوثیت پر فائز کیا جس نے عجمیر کے خواجہ کو سلطان الحد خواجہ قریب نواز بنا دیا جس نے حضرت میر سید عبدالواز حضرت میر سید اسماعیل واسطی کو روحانیت کا مرکز بنا دیا جس نے حضرت شاہ بھگداللہ کو حضرت نوریمیا حضرت حضرت خان کہا کے حضرت آل رسول کو حضرت شاہ بھرکتاللہ بنا دیا جس نے بریلی کے احمد رضا کو آلہ حضرت مجدید آزم بنا دیا جس نے اللہ و حسن رضا خان کو استاد زمن بنا دیا جس نے حضرت حامد رضا خان کو حضرت حامد رضا خان کو حجند الاسلام بنا دیا جس نے حضرت مصطفی رضا خان کو مفتی آزم بنا دیا اور جس نے حضرت اختر رضا خان کو بستی بستی کریا کریا تاج الشریع بنا دیا جب ہی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی کریا کریا تاج الشریع تاج الشریع تاج الشریع حضرت مہترم آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ رضی اللہ خود حالان ہم کی زندگی کے مطالعہ کری تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آلہ حضرت ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے حضرت مہترم جیسا کی آپ لوگوں کو معلوم ہے آلہ حضرت کے خاندان کا وصفِ آلہ فتوہ نبی سی ہے مگر اس کے علاوہ ایک اور ایسی روایت ہے جو اس خاندان کو امتیاز عطا کریا اور وہ ہے عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی تو سرکارِ آلہ حضرت نے اپنے عشق کا اظہاریوں کیا کہ احمد رضا کے دل کو چاک کر دیا جائے تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ حضرت مہترم یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحب میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت مہترم وقت کافی ہو چلا اور مہمانوں کی لسٹ جو ہے وہ کافی لمبی ہے تو میں اپنی بات کو یہ ہی ختم کرتا ہوں اور حضرت سید گلدار میاں صاحب کا شکر گلدار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لقزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما شکر اللہ ربی من کلی زبیوں تولے وما علیہ وسلم علیکم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم